اسلام علیکم اردو کانر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دل و دماغ کو فرست بخشتی ایک انوکھی اور اچمبے میں ڈالتی ہوئی کہانی مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کانر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ دن کے دو بجے کا وقت تھا جون کا مہینہ اور لائٹ بھی آف تھی اوپر سے چھٹی کا دن سارا مزہ ہی خراب ہو چکا تھا شدید گرمی کی وجہ سے سخت بیچینی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا الہی آج موسم خوشگوار کر دے اور تیز آنڈی کے ساتھ بارش بھی برسا دے کیونکہ تیز آنڈی کے ساتھ مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے اور میری بھی دعا قبول ہو گئی آسمان پر بادل چھانے لگے تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنے لگی سورج بھی بادلوں کی یوٹ میں چلا گیا موسم نہایت خوشگوار ہو گیا اب اتنے پیارے موسم میں گھر بیٹنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا میں نے اپنے دوست اختر کو کال کی کہ چلو یار کہیں باہر گومنے چلتے ہیں اتنا پیارا موسم ہے اس سے ضرور لطف اندوز ہونا چاہیے مگر کسی مجبوری کے تحت اختر نے معذرت کر لی اور مجھے اکیلے ہی نکلنا پڑا میں نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر دڑا دی ہلکی ہلکی رم جم شروع ہو چکی تھی میں نے گاڑی میں ایک خوبصورت گانہ آن کیا جس کے بول دل کو بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے رم جم گرے سامن ارے میں اپنا تعرف تو کروانا بھولی گیا میرا نام حمزہ ہے پیشے کے لحاظ سے گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور بیسیت ہومیو ڈاکٹر سیکنڈ ٹائم کلینک چلاتا ہوں میری عمر اس وقت پچیس سال تھی اور ایم فل کا سٹوڈنٹ تھا اور ہم ایک بہت خوبصورت پہاڑی علاقے میں موجود وادی میں رہتے تھے کار سڑک پر دوڑ رہی تھی ہمارا گاؤں پس ماندہ مگر بہت خوبصورت تھا اور شہر سے بہت زیادہ دور واقع تھا میں اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آیا کہ اچانک میری گاڑی ایک بہت پرانے اور بوسیدہ ریلوے سٹیشن کے قریب روک گئی بارش بہت تیز ہو گئی تھی آندھی بقاعدہ طوفان کا روک دھار چکی تھی میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے مگر میری ہر کوشش ناکام ہو گئی میں بتاتا چلوں کہ یہ ریلوے سٹیشن بہت پرانا تھا اور اب تو محکمہ ریلوے نے اسے کافی عرصہ پہلے بند کر دیا تھا اور اس کی عمارت کو نہائیت بوسیدہ خطرناک قرار دیا مگر عمارت ابھی بھی مضبوط لگتی تھی میں کافی دیر گاڑی میں بیٹھا بارش رکنے کا انتظار کرتا رہا اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ آج گھر سے آخر نکلا ہی کیوں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی آخر تھکھار کر پاہر نکلا پھر کوشش کی کہ کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے انجن بھی ٹھیک تھا مگر ہر کوشش ناکام ہو گئی ادھر ادھر بے بس نظروں سے دیکھا مگر بارش کے کتروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اچانک مجھے ریلوے سٹیشن کی عمارت میں چھوٹی سی روشنی نظر آئی میں نے سوچا کہ شاید کوئی رہگیر ہوگا جو بارش سے بچنے کے لیے اس عمارت میں پناہ لیے موجود ہے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو گاڑی میں تنہا بیٹھنے کے بجائے اس اجنبی رہگیر کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں میں سٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا لائنیں کراس کر کے پلیٹ فارم پر چڑھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے صدیوں سے یہاں پر کسی کا گزر نہ ہوا ہو سٹیشن کے ہاتھے کو دیکھ کر ماضی کا وہ فرضی نظارہ میری آنکھوں میں گھومنے لگا کہ کسی پرانے وقت اس ٹیشن پر بھی رونک ہوتی ہوگی یہاں پر بھی مسافروں کا حجوم رہتا ہوگا یہی سوچتا میں عمارت میں داخل ہو گیا بارش بہت تیز تھی بجلی چمک رہی تھی ابھی میں عمارت میں داخل ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی چمگادر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی خوف کی ایک لہر میرے دل کے آرپار ہو گئی عمارت میں نظر آنے والی روشنی بھی مدم ہو کر ختم ہو گئی اور اب عمارت میں بلکل گھپ اندھیرہ تھا مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر موجود ہے اس وقت شام کے چھے بجے کا وقت تھا مگر کالی گھٹا کی وجہ سے ہر طرف سناٹا اور عجیب سا اندھیرہ تھا جو رات بارہ بجے کا منظر پیش کر رہا تھا چریند اور پرندوں کی ہلکی سی آواز بھی دل کو ڈرانے کے لیے کافی تھی حالانکہ میں بہت مضبوط احساب کا مالک تھا مگر اس وقت میری حالت دیکھنے والی تھی خیر عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے آواز دی جناب اندر کوئی نیک انسان موجود ہے کچھ بولیں تو سہی مگر جواب نہیں آیا خیر میں نے موبائل ٹارچان کی تو یہ دیکھ کر حیران اور ششتر رہ گیا کہ عمارت کے مغربی کونے میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی فرش پر پھولوں والا خوبصورت کپڑا بچھائے بیٹھی ہوئی ہے موٹی موٹی آنکھیں پتلے ہونٹ لمبے سیاہ بال نہایت سمارٹ جسم جیسے ہور ہو اوپر سے نیلے رنگ کا فٹنگ سوٹ پہنے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی نظر آ رہی تھی میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی میں مسلسل اسے گھور رہا تھا اچانک اس کے نشیلے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی جیسے پھولوں کی برسات ہونے لگی ہو اور وہ مجھ سے مخاطب ہوئی آپ کون ہیں اور مسکرادی اس کی مسکرات میں عجیب سا سہرانہ پن تھا ٹارچ کی روشنی اور سخت اندھیرے میں بھی وہ حسن کی دیوی مجھے نظر آ رہی تھی خیر میں نے سلام کیا اور بتایا کہ مجھے شوق نے آج پھسا دیا اسی وجہ سے اس منحوس عمارت میں وجود ہوں اور واقعی میں خود کو کوس رہا تھا کہ اپنے گاؤں سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور اس ویرانے میں کیوں آیا دورانے سفر کئی بار دل نے منع کیا کہ یہاں سے ہی واپس چلو مگر میرا شوق آڑے آیا بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اکل پر پردہ پڑتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا میں نے بھی لڑکی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا نہ سوچا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اکیلی اس طوفانی اور اندھیری رات میں اس بیابان اور خوفناک عمارت میں آخر کیا لینے آئی ہے میں تو بس اس کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے مختلف کالجز اور یونیورسٹری سے تعلیم حاصل کی ہے ہزاروں خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا ہوں مگر یہ لڑکی ان سب سے الگ خوبصورت اور پرکشش تھی تھوڑا ہوش آنے کے بعد میں نے اس سے باقاعدہ اجازت چاہی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو اس نے خلاف توقع فوراں اجازت دے دی میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں میں نے اس کے پاؤں بہور دیکھے مگر وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح ہی تھے فٹنگ کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کا انگ انگ میرے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا اس کے ہاتھ اتنے سفید تھے کہ فوراں پکڑ کر چومنے کو دل چاہ رہا تھا خیر تھوڑی سی رسمی باتوں کے بعد میں نے اس حسینہ سے اس کا تارک پوچھا اور اس عمارت میں ٹھہرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا باؤ جی میرے گھر میں صرف میں اور میرے ابو رہتے ہیں باقی سب اوپر کو صدھار گئے ابو کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں میں بھی کسی اہم کام سے گاؤں سے باہر آئی تھی مگر بارش نے اس عمارت میں زبردستی دھکیل دیا اس نے اپنا نام نازلی بتایا میں نے اٹھ کر بینہ دروازے کے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا کہ بارش کی کیا صورتحال ہے مگر بارش تھمنے کے بجائے بہت تیز ہو رہی تھی بجلی کی گڑ گڑا ہت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں ہم آپس میں گھل مل گئے اور کھل کر باتیں کرنے لگے میں ایک پڑا لکھا بازمیر اور باشور انسان ہوں مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل و دماغ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو ہماری عام گفتگو دھیرے دھیرے دوستانہ رویہ اختیار کر گئی اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں میرے موبائل فون کی بیٹری ڈیٹ ہو گئی ناسلی کے پاس موبائل فون نہیں تھا اب میں اپنے گھر اطلاع کرنے سے بھی کاثر تھا یقیناً میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے مگر بارش نے تو شاید آج پوری رات برسنے کی ٹھان لی تھی ہر طرف پانی دریا کا منظر پیش کر رہا تھا بجلی کی چمک سے دکھائی دیتا تھا مگر خوش قسمتی سے عمارت اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ہم پانی سے محفوظ تھے جون کے مہینے بھی میہ میں سردی کا احساس ہو رہا تھا موبائل فون بند ہونے سے ٹائم کا پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا وقت بیٹھ چکا ہے مگر بھوک کا احساس ہونے لگا ویسے میری گاڑی میں ہلکا پھلکا کھانے کا سمان ہمیشہ موجود رہتا ہے مثلاً کول ڈرنک بسکٹ کیک اور نمکو وغیرہ میں نے حمد کر کے گاڑی سے سمان نکالا اور ہم دونوں نے مل کر کھایا باتوں ہی باتوں میں شاید رات کا ایک پہر گزر چکا تھا میں نے نازلی سے پوچھا کہ آپ کے گھر تو کوئی نہیں مگر پڑوسی وغیرہ تو پریشان ہوں گے کہ آپ گھر نہیں پہنچی اور ویسے آپ کے گاؤں کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے شاید وہ آپ کو ڈونڈنے یہاں تک آ جائیں اس نے جواب دیا غریبوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہمارے گاؤں والے ویسے تماشا دیکھنے والا مزاج رکھتے ہیں اور ہمارا گاؤں یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بارش نے تو آج حیران کر دیا تیز سے تیز اور طوفان بھی ایسا کہ دل در کے مارے ڈوبنے لگتا مگر ایک حسینہ کی موجودگی میں در بھی دور بھاگ گیا ہم دونوں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ویسے بھی قدرتی طور پر انسان آخر کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے پھر نازلی نے خود ہی مجھ سے کہا جس کپڑے پر ہم بیٹھے ہیں یہ کافی بڑا ہے جس پر دونوں ہم آرام سے لیٹ سکتے ہیں اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر ہم تھوڑی دیر بعد ذرا فاصلے پر لیٹ گئے موسم بہت سوہانا تھا اتنا پیارا کہ اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہمیں لیٹے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ نازلی اور میں کچھ اور ہی سوچ رہے تھے بلکل بھی کوئی ہوش نہیں تھا اسی لمحے نازلی میرے بلکل پاس آ کر لیٹ گئی وہ حسن کی دیوی حسن کا خزانہ واقعی ایک قدرت کا کرشمہ نظر آ رہی تھی گپ اندھیرے میں جب بجری چمکتی اس کا حسن مجھے ترپا دیتا اس نے مجھ پر عجیب سا سہر تاری کر دیا میں بلکل ہپنا ٹائز ہو چکا تھا کسی ریبورٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر کام کر رہا تھا رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا بارش اپنے اروج پر تھی اور دیرے دیرے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا یہ حادثہ میری زندگی میں پہلی بار رنما ہوا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنی نیچ حرکت پر بھی اتر سکتا ہوں ندامت کی وجہ سے مجھے خود سے گھن آنے لگی میں خود ہی اپنی نظروں میں گر چکا تھا جب ہوش آیا تو میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا بارش تھم چکی تھی مگر مجھے حیرت انگیز طور پر نازلی کہیں نظر نہیں آئی آسمان پر دھوپ نکل چکی تھی میں فوراں وہاں سے باہر نکلا بہت دوڑ دھوپ کی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ کہیں میں نے رات کو کوئی خوبصورت خواب تو نہیں دیکھا اسی کشم کشمے اور بہدیانی میں ایک بار پھر امارت میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس کپڑے پر ہم رات کو سوئے تھے وہ موجود تھا اور کچھ نشانات کی موجودگی نے رات کے واقعے کو سچا ہونے ثابت کر دیا میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا کہ آخر وہ گئی کہا اسے زمین کھا گئی یا آسمان میں نے فوراں اس کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا جس کا سبب بس میرے دل میں اس کی چاہت تھی میں ہر حال میں اسے دیکھنے کی خواہش کر بیٹھا بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میں اس کے پیار میں دیوانہ ہو چکا تھا مگر اچانک گھر والوں کا خیال آیا کہ وہ رات پر مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو چکے ہوں گے پھر میں نے فوراں گاڑی کی طرف توجہ کی جانتا تھا کہ گاڑی خراب ہے مگر پھر بھی آخری کوشش کی اور حیرت انگیز دور پر گاڑی فراتے بھرتیوی واپسی کی راستے پر دوڑنے لگی گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی امی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رونے لگیں بکی گھر والوں کی خوشی سے میرے آنے کی اونچی آواز میں نوید سنانے لگیں کہ دیکھو حمزہ واپس آ گیا سب خاندان والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھ سے ابو نے کہا بیٹا حمزہ ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تمہارے سب دوستوں اور اپنے سب رشتہ داروں سے پوچھا مگر تمہاری کچھ خبر نہ تھی تمہارے دوست اختر نے کہا کہ حمزہ نے مجھے لانگ ڈرائپر جانے کا کہا تھا مگر بحالت مجبوری میں اس کے ساتھ نہیں جا سکا تو ہم نے اختر کے ساتھ تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا میں نے امی سے کہا آپ سب بے فکر رہیں پریشانی اپنی جگہ جائز ہے بارش اور طوفان کی وجہ سے پہاڑی علاقے میں پھس جانا عام سی بات ہے آخر ایک رات کی تو بات تھی آخر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی سمجھ جاتے کہ تیز بارش کی وجہ سے کہیں پھس گیا ہوں گا صبح آ جائے گا امی سے پہلے یہ ابو بولے حمزہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم ایک رات کی بات کر رہے ہو اور آج تم پورے اکیس دن کے بعد گھر واپس آئے ہو مجھے یہ بات سن کر حیرت کا شدید دھچکہ لگا اور میں تقریباً اچھل پڑا والدین کے دھیروں سوالات کے جوابات دینے کے بجائے میں نے ٹال مٹول کر کے بات ختم کی جس میں مجھے کافی دشواری پیش آئی مگر میں نے ان کو ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں اور دلائل سے کائل کرنے کی کوشش کی مگر ابو کسی گہری سوچ میں پڑ گئے البتہ باقی لوگ مکمل طور پر مطمئن تھے میں بہت پریشان اور حیران تھا دوڑ کر واپس اسی ریلوے سٹیشن جانا چاہتا تھا مگر گھر والوں کی وجہ سے نہ جا سکا رات ہوتے ہی چپکے سے میں گھر سے نکلا اور فوراں اسی منزل کی طرف چل دیا میں نہیں جانتا تھا کہ نازلی آج کی رات مجھے شاید نہ ملے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر رات ملن کی ہو مگر اصل بات تو یہ تھی کہ میں اس حسینہ پر دل بری طرح ہار بیٹھا تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اس حسن کی دیوی کی شہزادی کے بغیر میرا ایک پل بھی گزارنا مشکل نظر آ رہا تھا دوستو یہ کہانی یوٹیوب چینل اردو کارنن پر پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنن کو سبسکرائب ضرور کیجئے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میرے پورے جسم سے اس حسینہ کے قیامت خیز جسم کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی اور میں یہ بات بھی مکمل طور پر فراموش کر بیٹھا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ محض ایک رات گزاری تھی مگر یہ ایک رات اکیس راتوں میں کیسے بدل گئی مگر اب مجھے اس بانتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا مجھے تو بس اس حسینہ کے دیدار کی چاہت تھی گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور میں جلدی ہی ریولی سٹیشن پہنچ گیا بھاگ کر اندر داخل ہوا موبائل فون سے روشنی کی اور سامنے نازلی کو بیٹھا دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی آج تو وہ حسن کی دیوی اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی سرخ رنگ کے سوٹ میں وہ حیران کن نظارہ پیش کر رہی تھی اتنے اچھے کپڑے کہ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہونے لگی پھر اسی طرح میرا دماغ گھوم گیا دوسرے دن اس سے اجازت چاہی تو نازلی کسی صورت بھی میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی مگر گھر والوں کی وجہ سے میں یہاں سے جلدی نکل کر گھر پہنچنا چاہتا تھا مگر جانے سے پہلے نازلی نے مجھ سے کہا دیکھو حمزہ میں تمہارے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتی تم ہر حال میں رات کو اسی ٹائم ملنے ضرور آیا کر رو ورنہ میں جان دے دوں گی میں نے فوراں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا میرے گاؤں آنے کی جرت نہ کرنا کیونکہ اگر کسی کو ہمارے پیار اور ملن کی خبر ہو گئی تو میرا بڑا باپ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور ایسی صورت میں میرا اور تمہارا حقیقی ملن ناممکن ہے لیکن مجھے تو اس کی ہر شرط منظور تھی کیونکہ میں تو اس کا دیوانہ تھا اور اس کے بینہ ایک پل بھی گزارنا میرے لئے ممکن نہیں تھا میں فوراں گھر کی جانب واپس چلا گھر میں سب میرا انتظار کر رہے تھے اور غصے میں تھے کہ رات کے دو بجے تم کہاں تھے میں نے کسی کے بہانے سے ان کو راضی کیا اور سونے کے لئے کمرے میں چلا گیا کافے دن چھٹیوں کے بعد سکول گیا تو ساتھی ٹیچر نے کہا حمزہ صاحب بغیر بتائے پورا مہینہ کہاں گزار آئے جناب چند شوکاز نوٹسز آپ کا انتظار کر رہے ہیں بلا ہو ہیڈ ٹیچر کا جنہوں نے ابھی تک سب کچھ سنبھال رکھا ہے اور جناب کی روزی بچی ہے اور آپ گھر سے بھی 21 روز سے بتائے بغیر غائب تھے اور اتنے کمزور دکھائی دے رہے ہیں جیسے خدا نہ خاصتہ کسی بیماری میں پڑ گئے ہوں خیر جتنے مو اتنی باتیں کوئی میری باتوں سے مطمئن ہوا اور کوئی نہیں کیونکہ جھوٹی باتوں اور جھوٹے دلائل سے سب کو مطمئن کرنا ممکن نہیں تھا البتہ محکمانہ کروائی سے میری ایک ترقی روکتی گئی البتہ نوکری بچ گئی سیکنڈ ٹائم میں نے کلینک بھی بند کر دیا حالانکہ میں اپنے علاقے کا ایک نامبر ہومیو فیزیشن تھا اللہ نے میرے ذریعے کتنے ہی بلات جوڑوں کو اولاد کی دولت سے نوازا تھا بے شک میں صرف ذریعہ تھا دینے والی اللہ کی ذات تھی بے شمار دائمی مریض میری دعاوں سے شفایاب ہوئے لیکن عشق نے میرا کلینک بند کروا دیا خیر مرزوانہ کسی نہ کسی بہانے گھر سے نکل جاتا اور وہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا اور نازلی ہمیشہ میرے انتظار میں ہوتی اور پھر وہی راتیں کئی بار سکول سے منت سماجت کر کے چھوٹیاں لی اور تعلیمی ٹور کا بہانہ کر کے کئی کئی روز نازلی کے پاس رہتا اور اسی طرح دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے اور اس دوران کئی بار میں نے نازلی سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بیجتا ہوں مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی ابھی وقت نہیں آیا جب وقت آئے گا تو تمہیں بتاؤں گی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہونٹ سی لیتا ادھر گھر والوں نے بچپن سے ہی میرے مامو کی بیٹی سے میری منگنی تیہ کر رکھی تھی جسے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اب مامو کی جانب سے شادی کے لیے بہت زور تھا مگر میں تو نازلی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا امی کو اعتماد میں لے کر نازلی کے متعلق بات کی تو انہوں نے فوراں منع کر دیا اور کہا تمہاری ممانی پہلے ہی دماغ کی مریضہ ہیں میں انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی اور بیٹا تم کسی اجنبی کی خاطر میرے بھائی کو مجھ سے الک نہیں کر سکتے دوسری جانب میں نے نازلی سے بہت کہا کہ میرے گھر کے حالات ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں شادی کا کوئی راستہ نکالو میں نے اس کی محبت میں اندے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹ میریج کا آپشن بھی اسے دیا کہ اگر تمہارے ابو نہیں مانتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر تمہیں مانگ لوں گا مگر اس نے مجھے نہ صرف منع کیا بلکہ میری تمام باتوں کو ہوا میں اڑا دیا مجھے بہت دکھ ہوا نازلی سے پوچھنا چاہا کہ آخر کون سی مجبوری ہے ایسی کون سی بات ہے جو تم شادی کی مجھ سے حامی نہیں بھر رہی مگر وہ ہمیشہ مسکرات سے بات ٹال دیتی مگر میں اس کی محبت میں گم کچھ نہ کہتا اتفاق سے انہیں دنوں میری ممانی جان فوت ہو گئی ابو کی طبیعت شوگر کی وجہ سے نزاز تھی اور بہن کے اگزیمز شروع ہونے والے تھے اس لیے بحالت مجھے مجبوری فوراں امی کے ساتھ ممانی کے گھر جانا پڑا مامو کا گاؤں ہمارے شہر سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس وجہ سے ہمیں سالوں سال بعد ہی وہاں جاتے اور ممانی کی وفات پر جانا تو بہت ضروری تھا اور نازلی کے پاس موبائل نہ ہونے کی وجہ سے میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا خیر ممانی کے گھر ہمیں پانچ دن لگ گئے اور میلے لئے یہ دن قیامت سے کم نہ تھے پوری پوری رات میں جا کر گزارتا میری منگیتر سائمہ دل و جان سے میری خدمت میں لگی رہتی ماں کے مرنے کے باوجود وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی وہ عالی تعلیم یافتہ اور گورنمنٹ ملازمہ تھی مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا میں تو بس نازلی کہ وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا جس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ سوائے ریلوے سٹیشن کی عمارت کے وہ کہاں رہتی ہے اور کس کی بیٹی ہے بس مجھے یاد تھی تو وہ راتیں جو میں نے اس کے ساتھ گزاریں خدا خدا کر کے ہم گھر آئے اور میں نے رات ہوتی دوستوں کا بہانہ کر کے ریلوے سٹیشن کی رہ لی مگر گھنٹوں گزارنے کے باوجود نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی اور میں آدھی رات کو گھر پلٹا پھر روزانہ میں وہاں جاتا مگر نازلی مجھے نہ ملتی کئی بار دل میں خیال آیا کہ اس کے گاؤں چلا جاؤں مگر پھر اس کے پوڑے باپ کی عزت کی خاطر اور نازلی کی جدائی سے ڈر کر بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا اسی طرح بیس روز گزر گئے اور میری حالت غیر ہونے لگی میں نے عزت کی خاطر کسی دوست کو ہمراز بھی نہ بنایا میری صحت اس کی جدائی کی وجہ سے دن بہ دن گرنے لگی مسلسل بخار رہنے لگا ڈاکٹر ہونے کے باوجود صحت انتہائی کمزور پڑھنے لگی حتیٰ کہ ایک دن بلیڈ پریشر گرنے سے بے ہوش ہو گیا پھر ہسپتال میں داخل ہونا پڑا بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا آخر ڈاکٹرز نے کچھ ویٹامین کی گولیاں لکھ کر دی اور یہ کہہ کر ہسپتال سے فارق کر دیا کہ ریپورٹس بالکل ٹھیک ہیں کمزوری ہے آرام آ جائے گا اب میرے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا میں نے سکول میں چھٹیوں کے لیے محکمے میں ایک مہینے کا میڈیکل بنوا کر دیا اور ایک دن ہمت اور جررت سے کام لے کر نازلی کے گاؤں کی طرف چل پڑا میں پہلے کبھی اس علاقے کی طرف نہیں گیا تھا بس کبھی کبھی اس روڈ سے گزرتا اور ویسے بھی یہ علاقہ بہت وسماندہ اور شہر سے بہت دور تھا پہاڑیوں کے درمیان ابھی میں ریولیو سٹیشن سے گاؤں کی جانب تھوڑی دور پہنچا تو درختوں کے جھنٹ سے آگے گاؤں کے راستے میں پہلے ایک قبرستان آتا ہے جو ہے تو چھوٹا مگر لگتا کافی پرانا ہے میں قبرستان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نازلی رات کو ہمیشہ اسی قبرستان سے گزر کر ریولیو سٹیشن تک پہنچتی تھی پھر سوچا محبت اندی ہوتی ہے وہ محبت میں پاگل ہو کر ہر مسئیبت اور خوف کو برداشت کر کے آتی ہوگی یہی باتیں دل میں سوچتے اور مختلف خدشات کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا جب قبرستان میں داخل ہوا اور درمیان میں پہنچا تو مجھے شدید سردی کا حساس ہوا ویسے تو یہ دسمبر کی سرد رات تھی مگر اس وقت سردی اتنی شدید محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے رگوں میں خون جم گیا اور اسی ٹائم میرے اردگید اور میرے جسم سے نازلی کے نرمہ ملائم جسم کی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے نکل گیا قبرستان میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت مجھے روکنا چاہتی ہو مگر میں قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب بڑھنے لگا کافی فاصلے کے بعد میں قدریں اونچائی پر بنے ایک نہائیت خوبصورت گاؤں میں پہنچ گیا یہ گاؤں پہاڑیوں میں واقع تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اونچے اونچے خوبصورت پیڑ گاؤں میں ایک خوبصورت ندی بھی تھی غرض یہ کہ گاؤں بہت خوبصورت تھا لیکن لوگوں کی چہل پہل بہت کم تھی میں سہما ہوا تھا اور براہ راست نازلی کے بارے میں کسی سے پوچھنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا مجھے اپنی بے وکوفی پر غصہ آیا میں نے کبھی نازلی کے باپ کا نام اور پیشہ نہیں پوچھا مگر اب تو میری نگاہیں صرف نازلی کو تلاش کر رہی تھی میں دیوانوں کی طرح گلی گلی اور گھر گھر نازلی کو تلاش کرنے کی غرض سے نگاہیں ڈال رہا تھا اور لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھوڑ رہے تھے کچھ آدمیوں نے مجھ سے گاؤں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا گورنمنٹ ملازم ہوں اور گاؤں کا سروے کرنے آیا ہوں جس سے لوگ مطمئن ہو گئے سارا دن گاؤں میں میری نظریں نازلی کو تلاش کرتی رہی لیکن میری مراد مجھے نہ ملی آخر میری نظر ایک بڑی عورت پر پڑی جو گاؤں کے کونے میں چنے اور مکعی کے دانے بھون کر بیچ رہی تھی اس کے ارد گرد چند عورتیں اور چھوٹے بچے جمع تھے میں نے اس عورت سے کچھ چنے خریدے اور سلام دعا کی جب عورتیں اور بچے وہاں سے چلے گئے تو میں نے اس عورت کو مکمل اعتماد میں لے کر اور لالچ دے کر اپنی بات بیان کی نازلی کا نام سن کر اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا کہنے لگی بیٹا شکل سے تو تم مجھے سمجھدار اور پڑے لکھے لگتے ہو مگر اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور بولی بیٹا نازلی تم سے ملی ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا تم جس لڑکی کی بات کرتے ہو وہ کوئی اور ہوگی مگر میں نے اسے نازلی کا مکمل ہلیا اور نشانیاں بتائیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور گہرا سانس لے کر بولی اچھا تو تمہیں نازلی سے ملنا ہے تو چلو میرے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی پکڈنڈی پر چلنے لگی اور بولی بیٹا نازلی میری بھانجی ہے اور وہ نہایت خوبصورت اور سلجی ہوئی لڑکی تھی اس کا لفظ تھی سن کر میں چونک پڑا بڑی عورت نے میرے چہرے کو دیکھا اور میری حیرانگی کو بھامتے ہوئے مسکرا کر بولی آؤ میرے ساتھ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اور میں بھی سوچوں کے سمندر میں گم پیچھے پیچھے چلنے لگا چلتے چلتے وہ قبرستان میں داخل ہو گئی اور حیران ہوا کہ پورے گاؤں کا راستہ تو ختم ہو گیا یہ بوڑی آخر کہاں جا رہی ہے پھر میں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے کسی دوسرے کونے میں میری نازلی کا گھر ہو دل میں نازلی سے وسال کی دعائیں مانگ رہا تھا اس کا پری جیسا چہرہ بار بار میری آنکھوں میں آ رہا تھا دل دک دک کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سامنے دیکھ کر نازلی کا رد عمل کیسا ہوگا قبرستان کے بالکل درمیان پہنچ کر وہ عورت رک گئی اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کر بولی بیٹا مل لو اپنی نازلی سے اور قبر کے سرہانے لگی تختی پر بھی نظر ڈال لو میرا ذہن موف ہونے لگا میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہونے لگی پورا جسم کام پر رہا تھا جب میری نظر تختی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا نازلی کی تاریخ وفات پورے اکیس سال پورا نہیں تھی تجب اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کب تک بہتے رہے تب ہی بڑی عورت مجھ سے بولی بیٹا مرنے والے تو کبھی دنیا میں نہیں آتے اور تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہوگا جاؤ اپنے گھر جاؤ اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر کوئی کام کاج کرو کافی دیر سکتے کی حالت میں رہ کر پھر میں نے اس عورت سے پوچھا اے نیک بخت مجھے نازلی کے حالاتیں زندگی کے بارے میں بھی تو کچھ بتا تب وہ بولی آج سے پچیس سال پہلے جب نازلی کی عمر اٹھارہ برس تھی تو یہ پورے گاؤں میں سب لڑکیوں سے حسین تھی ماں باپ کی آنکھ کا تارہ تھی والدہ نے اسے بہت ناز اور لڑوں سے پالا تھا اس لیے پیار سے اسے نازلی پکارتے حالانکہ اس کا اصل نام سونیا تھا بچپن ہی میں اس کی ماں گزر گئی اور اس دنیا میں یہ دونوں باپ بیٹی تنہا رہ گئے ایک دن یہ ریل گاڑی کے ذریعے کسی دوسرے شہر سے گاؤں سے واپس آ رہے تھے کہ ریلوے سٹیشن پر اترتے ہی تیز آندھی اور بارش ہونے لگی تب ہی اس جگہ ایک لڑکا جس کا نام حمزہ تھا ان کو ملا جس سے نازلی کو محبت ہو گئی حمزہ اس دنیا میں بلکل اکیلا تھا محقبہ جنگلات میں ملازم تھا نازلی اور حمزہ کی محبت پورے علاقے میں پھیل گئی ان کی محبت کی داستانیں ہر زبان پر آ گئیں مگر نازلی کے والد لڑکے کو پسند نہیں کرتے تھے اور کسی صورت اپنا دماد اسے نہیں بنانا چاہتے تھے مگر نازلی کافی عرصہ حمزہ سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور یہ دونوں دنیا سے غافل ہو کر تمام حدیں پار کر گئے لوگوں نے نازلی کے والد کو تانے دیے باپ نے اکلوتی بیٹی کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی اپنے باپ کی عزت اس کے قدموں تلے رون ڈالی ایک دن وہ اسی طرح اس سے ملنے گئی تو اس کے والد اور پھپا نے موقع پر دونوں کو پکڑ لیا اور دونوں کو کلھانیوں کے وار کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا ان دنوں لوگوں میں شعور کی کمی تھی اس لیے دونوں قاتلوں کو قانون نہ پکڑ سکا گاؤں والوں نے غیرت کی وجہ سے قتل کو اچھا قدم قرار دیا گاؤں کی لڑکیوں کو عبرت حاصل ہو گئی نازلی کے بڑے وارب کو نازلی کی اوچھی اور گندی حرکات کی خبریں ملتی رہتیں اور لاکھ سمجھانے پر بھی نازلی نہ مانتی اور حمزہ سے ملنے میں ایسا نہ کرتی تو یوں اس موت نہ ماری جاتی بڑا اور بسارا باپ آخر کب تک جیتا تین مہینوں بعد جل بسا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان دونوں کا دوسرا قاتل یعنی میرا شہر بھی لکمہ اجل بن گیا یہ باتیں کرتی بھی وہ بڑی عورت واپسی کی راہ پر گمزن ہو گئی اور قبرستان سے نکل کر غائب ہو گئی میں کافی دیر نازلی کی قبر پر بیٹھا رہا اور روتا رہا اور پھر واپسی کی راہ لی مگر جیسے ہی میں واپس لوٹنے لگا نازلی کے بدن کی خوچبو میرے جسم سے ٹکرائی ایسے لگا جیسے نازلی نے مجھے باہوں میں لیا ہو میں نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا میں آسو بہاتا قبرستان سے نکل کر سٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تو اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ہم نے کافی وقت اکٹھے گزارا جو میری زندگی کا حسین وقت تھا آسووں کی برسات آنکھوں سے جاری تھی مگر میری نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی مہران کن طور پر اس کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے خیر میں گھر واپس آ گیا اور اس دن سے آج تک اکثر میں اسی ریلوی سٹیشن اور قبرستان میں اپنی نازلی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاتا ہوں مگر وہ دن اور آج کا دن میں نازلی کے دیدار سے محروم ہوں میں نے آج تک شادی نہیں کی بے شمار رشتے آئے مگر میں نے انکار کر دیا میرے ابو فوت ہو چکے ہیں بہن کی بھی شادی ہو گئی امی کے بہت اسرار کے باوجود میں نے شادی نہیں کی مگر حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نازلی کے بدن کی خوشبو آج بھی میرے جسم سے آتی ہے جب تیز آندھی اور بارش آتی ہے تو اسی ریلوی سٹیشن پر ضرور جاتا ہوں کہ شاید میری محبت مجھے نظر آ جائے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نازلی کے دیدار کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں مہینوں اس سے ملتا رہا مگر کسی نے بھی ہمیں کبھی نہیں دیکھا اور پہلی رات اکیس راتوں میں کیسے بدل گئی اور اگر وہ کوئی روح تھی تو میرا اس سے یہ ملن کیسے ہوتا رہا اور اگر یہ سب خواب تھا تو وہ کپڑا جس پر ہم سوتے تھے جو کہ آج تک میرے پاس ہے وہ کس کا تھا کوئی مجھے میرے اس سوال کا جواب دے کہ نازلی آخر کون تھی دوستو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسے لگی اور ہمارے چینل اردو کارنر کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ